الحمد للہ رب العالمين معزز محترم مکرم سامعین عزام وحاضرین محفل آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لاریب اور بیعیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تداوت کی ہیں بارگاہ ربانی میں التجاہ اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیقی نائز فرمائے اور تمام تر حاضرین ناظرین کو اللہ صحیح معلومے قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے مسلسل ہمارا جو موضوع تھا مصیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ جاری اور ساری تھا لیکن درمیان میں کچھ خلا آیا اور موسم کے حساب سے اور ایام کے حساب سے یہ ذلہجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے انہی ایام کی مناسبت سے کہ اس مہینے میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کو اللہ کریم نے شہادت کے مرتبے پہ فائز فرمایا جن میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے وہ بھی ذلہجہ کے مہینے میں ہوئی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ذلہجہ کے مہینے کی آخری تاریخوں میں بعض نے یک محرم کہا اور امام زہبی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں ستائیس اٹھائیس زلہجہ یعنی یہی ایام ہیں جن ایام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور آگے محرم الحرام کا مہینہ شاید کہ آج یا کل شروع ہو جائے اسی مہینے میں اور بھی بہت سے شہادتیں جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی اور بھی بہت سے لوگوں کی لیکن اصل حقائق جو ہیں وہی ہوتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو بیان فرمائے بے شخص بے شخص اہم چیز کیا ہے لوگ شہادت کے ایام تو مناتے ہیں ہر مذاہب والے لیکن یہ چیز سوچنے والی یہ ہے کہ ان لوگوں کی شہادت کیوں ہوئی وجہ کیا تھی کس چیز کی وجہ سے آکے ان لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں خرچ کی مال بھی جان بھی وقت بھی زندگی بھی لمحات بھی اپنی جوانیاں بھی ہر چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں بے شرط بے شرط فرمایا آمنو وحاجرو وجاہدو بی اموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ کہ ایمان لانا بھی اللہ کی رزا کے لیے بے شرط بے شرط ہجرت کرنا بھی اللہ کی رزا کے لیے بے شرط بے شرط جہاد بھی اللہ کی رزا کے لیے کیا اور اپنی جانیں بھی اللہ کی رزا کے لیے دی تو پیچھے انسان کے پاس کیا چیز ہے یعنی ہر چیز جو ہے انہوں نے اللہ کریم کے راستے میں خرچ کر اب ہر ایک صحابی جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ وہ ایک الگ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا سارے صحابہ اکرام کا مقام الگ طریقے سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اپنے فرمایا کہ یا صحابی کا نجوم فبیئیہ مقتدیتو محتدیتو کہ لوگو بیرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اب زمین والی کسی چیز سے تشبیح نہیں دی زمینی کسی چیز سے تشبیح نہیں دی کیوں نبی علیہ السلام نے آسمان کے ستاروں سے تشبیح دی کیا وجہ تھی بہت سی اس میں چیزیں ہیں کیوں پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا جو کلمہ ہے وہ سب سے زیادہ وزن رکھتا ہے بے شرط بے شرط دنیا کے علماء محدثین فقہاء وہ بیان کرتے رہے لیکن پیغمبر کی زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ سب سے زیادہ وزنی کلمہ ہوتا ہے اور بڑا مسجہ مقفہ بمعانی کلمات ہوتی ہیں بے شرط بے شرط پہلی چیز کہ آپ نے فرمایا اصحابی کے نجوم صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اب ستارے کلر ہیں جیسے ستاروں کو کوئی آدمی چھونے کی طاقت نہیں رکھتا ستاروں کی بلندی تک کوئی آدمی پہنچ نہیں سکتا اسی طرح انبیاء کے بعد صحابہ کی بلندی تک بھی کوئی پہنچ سکتا نہیں ہے اب ستاروں کے جو نام قرآن میں ذکر کیے گئے قوکب کہا گیا تارک کہا گیا نجم کہا گیا جتنے بھی ستارے ہیں کوئی ستارہ جس کا نام ہے اس میں روشنی ضرور اللہ نے رکھی ہے چاہے وہ قوکب ہے وہ نجم ہے وہ طارق ہے وہ کوئی بھی ستارہ ہے کوئی جس کا نام ہے ستارہ وہ روشنی سے خالی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا السحابی کا نجوم جو میں محمد کا صحابی ہے کوئی بھی ہے وہ روشنی سے خالی نہیں ہے وہ نور ایمان سے خالی نہیں ہے تیسری چیز قرآن میں کیا ذکر کیا زین السماء الدنیا بزینتن القواقب کہ ہم نے آسمان کی زینت بنایا ہے ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا ہے ستاروں کو آسمان کی زینت ستارے زمین کی زینت محمد کے ستارے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چوتھی جیز جو قرآن نے ذکر کی فرمایا ہم نے ستارے اس لیے رکھے ہیں رجوما لشیاطین شیطان اوپر جائیں ستارہ ٹوٹ کے لگتا ہے فَأَتْبَعْهُ شِحَابٌ سَاقِبٌ جب شیطان شیاطین اوپر جاتے ہیں تو ستارہ ٹوٹ کے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے یعنی ستارے آسمان کی حفاظت کے لیے شیاطین اوپر نہیں جا سکتے تو قرآن نے کہا میرا محمد تیرے صحابہ میرے دین کی حفاظت شیطان دین میں داخل ہو سکتے قرآن نے کیا فرمایا وَلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ کیا معنی ہے وَلْحَافِظُونَ لِدِينِ اللَّهِ کہ یہ دین کی حفاظت کرنے والے ستاروں کے بارے میں فرمایا حفظا آسمان میں شیطانوں کی حفاظت کے لیے ستارے زمین میں دین کی حفاظت کے لیے محمد کے ستارے بے شک بے شک گیارا تشبیحات ملتی ہیں ستاروں کے ساتھ اور محمد کے غلاموں کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایسے یہ جملے نہیں فرما دیئے کہ اَسَحَابِكَنْ نُجُومُ فَبِئَيِّهِمْ اُقْتَدَئِتُمْ اِحْتَدَئِتُمْ اور پرانے زمانے میں بدو لوگ اور پوری دنیا میں لوگ ستاروں کو دے کہ وہ لوگ سفر کرتے تھے قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ النُجُومُ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحَرُ فرمایا خشکی اور ترری میں سمندروں میں فضاؤں میں ہواوں میں زمین پہ بر و بحر میں اگر تم سفر کرتے ہو تو ستاروں کو دے کے راستہ لیا جاتا ہے فرمایا اگر زمین میں بہت سے راستے ہوں کوئی کفر کی طرف جائے کوئی شرق کی طرف جائے کوئی بداعات کی طرف جائے کوئی رسومات کی طرف جائے کوئی ملاؤں کی پیچھے لے کے جائے کوئی جماعتوں کی طرف کوئی گروہ بندیوں کی طرف کوئی کسی طرف کوئی کسی طرف جیسے ستاروں کو دیکھ کے راستہ تلاش کر کے آدمی سیدھا جاتا ہے زمین پہ اگر مغالطہ لگنے لگے تو میرے محمد کے صحابہ کو دیکھ کے سیدھا چلتے رہنا یعنی یہ ساری تشبیحات پیغمبر نے دین اور قرآن نے ذکر کیا تو اسی لیے پیغمبر کی سیرت کا مرکز جو ہے وہ فرکان ہے کیا ہے فرکان ہے آپ کئی دفعہ سن کے آئے ہو کہ قرآن مقدس کے پانچ ذاتی نام ہیں ان میں سے ایک قرآن ہے ایک فرکان ہے ایک ذکر ہے ایک کتاب ہے ایک تنزیل ہے یہ پانچ قرآن کے ذاتی نام ہیں ان میں سے ایک ہے فرکان اور اسی نام سے قرآن میں صورت بھی ہے فرکان تبارک اللہ زین الزلل فرکان علی عبدہی فرکان کا معنی کیا ہے فرکان کا معنی ہے فرق کرنے والا نبی علیہ السلام نے ایک لقب سوائے عمر کے کسی اور کو نہیں دیا بے چھت بے چھت بے چھت بے چھت عمر کو لقب دیا فاروق کا اور قرآن کا نام اللہ نے رکھا فرکان 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 لفظ قرآن میں سات مقامات میں موجود ہے اول سے لے کے آخر تب جب قرآن دیکھو گے فرکان کا لفظ سات مقامات میں ہے بدر والے مارکے کے دن کو یوم الفرقان یوم التق الجمعان بدر والا دن ہے اس کو قرآن نے فرکان کہا قرآن کا ذاتی نام بھی فرکان ہے فرکان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا تو نبی علیہ السلام نے فاروق کا لقب عمر ابن خطاب کو دیا اور فاروق کا معنی بھی ہوتا ہے فرق کرنے والا اس لیے کہ کتاب اور ابن خطاب ان کا بڑا جوڑ ہے کتاب اور ابن خطاب ان کا بڑا جوڑ ہے فاروق اور فرکان کا بڑا جوڑ ہے فاروق اور فرکان کا جوڑ ہے کتاب اور ابن خطاب کا جوڑ ہے فرکان کا معنی ہے فرق کرنے والا جس دن عمر اسلام میں داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام نے کیا پہلا جملہ عمر بن خطاب کو پہلا جملہ کیا فرمایا تھا نام تھا عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن قاب بن لعی پانچویں نسب نامیں پہ جا کے مل جا جائے لیکن نبی علیہ السلام نے اسلام میں آنے سے پہلے نام لیا ہے جب اسلام میں آئے پھر نام نہیں لیا پھر اپنی طرف سے الگ ایک خطاب ذکر کر کے فرمایا ہے اسلام سے پہلے دعا ہوتی رہی اللہم اعزل اسلام بعمر بن الخطاب یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب سے جب اسلام میں آئے لما اسلام جس وقت اسلام میں آئے تو پہلا لفظ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو کیا فرمایا انت الفاروق لیفرق اللہ بیکا بین الحق والباطل سبحان اللہ اے عمر تم فاروق ہو تمہارے ذریعے سے اللہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرے گا بے شخص بے شخص اب قرآن کی صفت ہے فرقان فرقان کا معنی کیا ہے تفاصیر اٹھا کے دیکھو کہ فرقان کہا جاتا ہے یفرقو بین الحق والباطل یفرقو بین التوہید والشرک یفرقو بین الحلال والحرام یفرقو بین الصدق والکز کہ فرقان فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان فاروق بھی فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرقان فرق کرتا ہے توہید اور شرک کے درمیان فاروق کا معنی بھی ہے فرق کرتا ہے توہید اور شرک کے درمیان فرقان کا معنی ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان جو فرق کرے فاروق کا معنی ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان جو فرق کرنے والا ہے بے شخص بے شخص نبی علیہ السلام نے بڑا عظیم لکب دیا عمر ابن خطاب کو فاروق کا لکب اس لیے کہ فاروق اور فرقان کا بڑا جوڑ ہے جیسے قرآن نے فرق کیا ایسے عمر نے آتے ہی حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ظاہر کر کے بیان کر دیا اور پھر ایک اور چیز نبی علیہ السلام نے زندگی میں آپ نے بہت سی خوابیں دیکھی خواب سمجھتے ہو تمہاری خوابوں کی حقیقت اور ہوتی ہے پیغمبر کی خواب جو ہوتی ہے وہی ہوتی ہے پیغمبر کی خواب جو ہوتی ہے یہ کسی ملہ اور بین کی خوابیں نہیں ہیں یہ خوابوں میں دیکھ کے یہاں بیٹھ کے مدینے سے کتے ہٹا رہے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی خوابوں کی کوئی بات نہیں ہے کہ پیغمبر کی خواب جو ہوتی ہے وہی ہوتی ہے آپ نے کبھی کسی سے پوچھا یا آپ نے شاید کبھی سنا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ خوابیں دیکھی سب سے زیادہ جو خوابیں دیکھی گئی ہیں صحابہ کے بارے میں وہ عمر ابن خطاب ہے پیغمبر کی خواب جو ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے سمجھ آئی کے نہیں اور وحی وہ اللہ کریم کی طرف سے ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کے بارے میں ایک دفعہ خواب دیکھی کسی کے بارے میں دیکھی کسی کے بارے میں نہیں دیکھی شاید کہ آپ کے علم میں پہلے ہو لیکن میں صرف آپ کو یاد کروانے لگا ہوں کہ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام نے زندگی میں خوابیں دیکھی ہیں تو عمر ابن خطاب کے بارے میں دیکھی اور پیغمبر کی خواب جو ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے ایک بات دوسری بات نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو یہ نہیں کہا کہ میرے لئے دعا کرنا آپ نے کسی صحابی کو یہ نہیں کہا کہ میرے لئے دعا کرنا یہ شرف بھی اللہ کریم نے دیا ہے تو عمر ابن خطاب کو دیا ہے بے شرف بے شرف میں آخری ٹائم پہ حضرت عمر سے پوچھا کہ ابباجی کوئی ایسی چیز کوئی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہو اور وہ معاملہ آپ کو ہر ٹائم پہ ہمیشہ یاد رہتا ہو اور ایسی چیز جو آپ بھولے نہیں ہو حضرت عمر نے فرمایا میں تو بہت سی چیزیں بھولا نہیں ہو جو پیغمبر کے ساتھ جو معاملات ہوتے رہے وہ میں عمر بھولا نہیں ہوں لیکن میرے لئے سب سے زیادہ عزت اور شرف والی بات یہ ہے کہ جب میں عمرے پہ جانے لگا تو نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تنسانا فی صالح دعائے کیا عمر او میرا بھائی عمر میں محمد کو اپنی دعاوں میں بھولنا نہیں عمر نے فرمایا یہ میرے لئے یہ سب سے زیادہ شرف والی چیز ہے کہ محمد نے مجھے دعا کے لئے کہا یہ شرف بھی اللہ کریم نے عمر ابن خطاب کو دیا ہے تیسری بات اور یہ جو دعا کی ہے عمر کے آنے سے پہلے یہ اہم چیزیں ہیں جو خاص ہیں عمر کے لئے چند چیزیں صرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو دعا کی گئی ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب کیا آپ نے کبھی تاریخ دیکھی یہ دعا بھی سوائے عمر کے نبی علیہ السلام نے کسی اور کے لئے نہیں فرمائی ان کلمات کے ساتھ تین چیزیں اور چیز اور لقب جو نبی علیہ السلام نے دیا عبقری عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے آپ نے تین لقب سنے ایک فاروق کا لقب امیر المومنین کا لقب ابو حفظ کا لقب ابو حفظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدہ حفظہ کے والد ہے امیر المومنین عدی بن حاتم کا کافلہ عراق سے آیا پہلی دفعہ انہوں نے آکے یہ لفظ استعمال کیا امیر المومنین اس کے بعد پھر امیر المومنین کا لقب ہوا اور فاروق کا لقب نبی علیہ السلام نے دیا اور ایک اور لقب نبی علیہ السلام نے دیا جو بڑا اہم تھا وہ لفظ کیا ہے ابقری کے دو معانی ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ شاید آپ کو بھول چکی ہوں آپ نے سنی ہوں لیکن آپ کو بھول چکی ہوں ابقری نابغہ سردار کو کہا جاتا ہے جو بہت عظیم معقل جس کے دماغ بہت زیادہ ذہین فتین اور بڑا دانا سردار ہو اس کو عبقری کہا جاتا ہے ایک بات دوسرا معنی لغت میں عبقری کا کیا ہے کہ جو سب لوگوں میں سب سے زیادہ قوت اور طاقت والا ہو اس کو عبقری کہا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے عبقری کا لقب بھی دیا ہے تو عمر ابن خطاب کو دیا ہے سبحان اللہ یعنی ایسے بہت سے مواصفات ہیں بہت سی صفات ہیں جو خاص ہیں عمر ابن خطاب کے لئے پھر سب سے زیادہ قرآن مقدس میں ستائیس کے قریب آیات ہیں جن کو کہا جاتا ہے موافقات عمر کہ عمر زمین پہ بولتا ہے ابن خطاب بولتا ہے ادھر سے اللہ کی کتاب بولتی ہے سبحان اللہ ستائیس کے قریب آیات کہ جو عمر بولتا جاتا ہے اللہ قرآن بنا کے محمد کے سینہ منور پہ دل مقدس پہ نازل کرتا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا یہ کوئی کامشرف والی بات ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جعل الحق علی رسان عمر کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ رکھا ہی حق ہے بے چک کہ عمر کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نکلتی پھر فرمایا لوکان بادی نبی لکان عمر وَعَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَ بَعْدِي کہ لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبوت اور رسالت اتا فرما کیا یہ ساری چیزیں سینکڑو احادیث قرآن مقدس کی آیات اب اس کے پیچھے کیا چیز ہے قرآن بھی اس کی زبان پہ نازل ہوتا ہے پیغمبر الگ طریقے سے عمر کی صفات ذکر کرتے ہیں الگ طریقے سے القاب عطا فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوابیں دیکھی تو عمر کے بارے میں بشارتیں دیکھی جنت کی بشارتیں دی زندگی میں عمر کے سامنے وفات سے ایک مہینہ پہلے بھی بہت سے مقامات پہ جنت کی بشارتیں دی تو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سارا اتنا مقام بلاند جو ہے کیوں ملا کیوں ملا اتنا مقام بلاند جو ہے وہ کیوں ملا کیا چیز ہے پیچھے وجہ کیا ہے لِمَازَا رَفْعَ شَأَن کیوں اتنا مقام بلاند ملتا ہے اس کے پیچھے دو چیزیں انہوں نے دنیا کو چھوڑا نہ تو کتاب کو چھوڑا نہ محمد کے خطاب کو ابن خطاب نے چھوڑا ہے بے چھت بے چھت بے چھت بے چھت کہ سب سے زیادہ مقدم سمجھا ہے یا تو اللہ کریم کی کتاب کو یا پھر محمد کی سیرت کو مقدم سمجھا ہے بے چھت بے چھت تو پیغمبر اور قرآن نے اس بات کو واضح کیا کہ آخر وہ بھی انسان تھے تم بھی انسان اگر اللہ کے ہاں عزت اور مقام چاہتے ہو تو ان دو چیزوں کو چھوڑنا نہ نہ قرآن کو چھوڑنا نہ صاحبِ قرآن کو چھوڑنا بے چھت بے چھت بے چھت یہ دو چیزیں ہیں انسان کی بلندی کا سبب چند آیتیں سنا دیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے نازل ہوئی جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی اٹھا دو چلو چند سناتے ہیں کوئی اک آدھی تو یاد رہے گی نا انشاءاللہ نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف میں آئے تو مقام ابراہیم جو ہے یہ ملتزم کے قریب تھا پہلے ملتزم سمجھتے ہو کون سی جگہ ہے بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان والی جو جگہ ہے یہ ملتزم کی جگہ ہے مقام ابراہیم اس کے قریب تھا تو نبی علیہ السلام پیچھے نواز سے ادا کرنے لگے عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر افلا نتخذ من مقام ابراہیم مصلہ اللہ کے پیغمبر کیا رائے ہیں کہ اگر مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بھنائی جائے اگر آپ امامت کروائے مقام ابراہیم پہ عمر نے یہ بات کی ہے اوپر سے اللہ کریم نے قرآن بھنا کے نازل فرمایا سبحان اللہ فرمایا میرا پیغمبر وَتَّخِذُو مِم مقام ابراہیم مصلہ سبحان اللہ میرا پیغمبر جلدی کر کہ عمر کی منشہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو امامت اور نماز کی جگہ بنایا جائے تو وَتَّخِذُو مِم مقام ابراہیم مصلہ میرا پیغمبر نماز پڑھنی ہے تو مقام ابراہیم پہ اتَّخَذَا يَتَّخِذُو اتَّخَذُو اتَّخَذَن کا مانا کیا ہوتا ہے کہ میرا پیغمبر لازم پکڑ لازم پکڑ جب بھی نماز پڑھنی ہے تو مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنی ہے تو نبی علیہ السلام عمر کی طرف دیکھ کے مسکر آئے ہیں عمر کو پتہ کوئی نہیں کہ اللہ کریم نے اتنی جلدی میری دعا کو قبول کیا ہے عمر نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ کے مسکر آئے نبی علیہ السلام عمر کی طرف دیکھ کے مسکر آئے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اللہ کی قسم جعل حق لا لسان عمر اللہ کی قسم عمر اللہ کریم نے تیری زبان پہ حق رکھا ہے تو بولتا جاتا ہے اللہ دیر نہیں لگاتا فوری قرآن بنا کے میں محمد کے دل پہ نازل کر دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ تو فوری نازل ہو قرآن نازل ہوتا ہے صورت حق کا نازل ہوتی ہے نبی علیہ السلام رک رک کے بڑے ترتل سے تلاوت کر رہی ہے عمر ابن خطاب پیچھے بیٹھے اب اسلام بھی لے کے آئے نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آیات میں نے تلاوت کی ہے مناسبت اس کے عمر کی طرف جاتی ہے فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون میں خدا کو قسم ہے ان چیزوں کی جو تمہیں نظر آتی ہیں ان چیزوں کی جو تمہیں نظر نہیں آتی جو تمہیں نظر نہیں آتی اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں نظر آتی نہیں ہے کیوں کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے حجاب ہوتا ہے جب حجاب آئے تو تم دیکھ سکتے نہیں ہے تو قبر کا حجاب آجائے پھر مردہ بھی دیکھ سکتا نہیں ہے فلا اقسم بما تب بما تبصرون وما لا تبصرون مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو دیکھی جاتی ہیں جو نہیں دیکھی جاتی ہیں آگے اللہ یہ قسم اٹھا کے ذکر کیا کرنا چاہتے ہو فرمایا انہو لقول رسول کریم یہ کسی رسول کریم کا کلام ہے یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے عمر بیٹھے کہنے لگے ایزاں بقول شاعر مجھے لگتا ہے یہ کسی شاعر کی کلام ہے آگے آیت نبی علیہ السلام تلاوت کرتے ہیں انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر ادھر عمر دل میں کہتے ہیں لگتا ہے یہ شاعر کا کلام ہے نبی علیہ السلام آگت آیت نازل ہوتی ہے وما ہوا بقول شاعر یہ شاعر کا کلام ہے نہیں ہے آگے عمر پھر کہنے لگے اچھا شاعر کا نہیں ایزاں بقول کاہن پھر یہ کسی کاہن کا کلام ہے آگے آیت نازل ہوتی ہے ولا بقول کاہن یہ کسی کاہن کا بھی کلام ہے عمر سن کے حیران ہوتے ہیں میں تو اندر اندر کہتا ہوں محمد اپنی زبان سے پڑھتے جاتے ہیں لگتا ہے اللہ کری میری باتوں کا جواب دے رہے ہیں آگے فرمایا وما بقول کاہن قلیل ما تذکرون تنزیل فرمایا بڑی کم نصیحت حاصل کرتے ہو عمر آگے کہنے لگے پھر یہ کدھر سے آئی ہے نہ تو شاعر کا کلام نہ کسی کاہن کا کلام ہے تو پھر یہ کتاب کی در سے آئی ہے قرآن آگے کہتا ہے یہ تو رب العالمین کی طرف سے آئی ہے عمر کہہ رہے لگتا ہے کہ اللہ تعالی میری باتوں کا جواب دے رہے ہیں تو اسی مقام پہ نبی علیہ السلام ترطل سے پڑھتے ہیں عمر کے دل میں خیال آتا جاتا ہے عمر بولتا قرآن آگے جواب دیتا جاتا ہے یہ ہے عمر ابن خطاب نبی علیہ السلام آئے شراب کا حکم مدینہ میں حرمت کا نازل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر شراب جو ہے اوہ معاملہ ہوا تھا حضرت حمزہ والا حضرت حمزہ نبی علیہ السلام کے جو چچا تھے شراب کی حرمت سے پہلے انہوں نے کچھ شراب پیا حضرت علی کی اوٹنیاں بھی قتل کر دی شراب پی کے تو بڑا مسئلہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کریں کیوں اس وقت تو حرام نہیں تھے شراب حرام نہیں تھی شراب تو بعد میں حرام ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کریں اللہم انزل علینا منافل خمر بیاناں اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل کر عمر دعا کر رہے ہیں اللہ کریم نے شراب کے بارے میں حکم پہلا نازل کر دیا یسألونکا للخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس تین مراحل میں شراب حرام ہوئے پھر عمر نے دعا کی اللہ نے دوسری آیت نازل کی فرمایا بہتر ہے کہ آدمی اجتناب کرے کیوں؟ شراب کے رسیہ لوگ تھے ایک فوری چیز کو بنا کر دینا یہ ایک جو ہے غیر مناسب تھا اللہ نے مراحل میں حرام کیا پھر عمر نے دعا کی اللہم انزل علینا فی الخمر بیانا شافیا کافیا اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل کر پھر حکم نازل تا شراب کی حرمت کے بارے میں انما الخمر والمیسر والانصاب والاسلام رجس من عمد الشیطان فجتنبو ہو فجتنبو ہو سیگا عمر کا فرمایا اوہ لوگو یہ شیطانی کام ہے ابھی شراب کے قریب جانا نہیں ہے جب حکم نازل ہوتا ہے تو عمر ابن خطاب حکم سن کے بڑا خوش ہوتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اللہ کریم نے تیری دعاوں کو قبول کیا شراب کی حرمت کا حکم فوری نازل فرمایا یہ ہیں موافقات عمر دوپہر کا ٹائم ہے عمر ابن خطاب گھر میں سوئے ہیں تو غلام ظاہر داخل ہوتا ہے عمر ابن خطاب کی پنڈنی سے یوں کپڑا ذرا ہٹا ہوا ہے تو غلام داخل ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوری اٹھ گئے فرمایا اللہ کے پیغمبر اللہ کریم سے کوئی دعا کرو کہ اللہ کریم کوئی غلاموں کے بارے میں حکم نازل کرے کہ کچھ ایسے ٹائم ہوں ایسی باتیں وہی کرتا ہے جس کا یقین سب سے زیادہ ہو تو اندر اندر دعا بھی کرنے لگے اللہ کوئی حکم نازل کر کسی ٹائم کے اوپر غلاموں پہ پابندی ہو کہ وہ گھر میں داخل ایسے نہ ہو جا تو اللہ کریم نے فوری قرآن نازل کیا من بعد الظہیرت و من بعد صلاة العشاء سلا سورات لکم میرا پیغمبر اعلان کر دے کہ تین ٹائموں پہ غلام گھر میں داخل ہو سکتے جو ٹائم عمر میں مانگے ہیں اللہ کریم نے فوری قرآن بنا کہ محمد پہ نازل کر دیا ہے سبحان اللہ فجر کی نماز سے پہلے عشاء کے بعد اور دوپہر کے ٹائم پہ بھی غلام گھروں میں داخل من قبل صلاة الفجر وحی نتدعو نسیابکم من الظہیرت ومن بعد صلاة العشاء سلا سورات لکم فرمایا عمر اللہ کریم دیر نہیں کرتا تو مانگتا جاتا ہے اللہ کریم عطا کرتا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جس وقت مدینہ الرسول میں ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آکے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یدخلنا علیہن من برن وفاجر اللہ کے پیغمبر ہر قسم کا آدمی آپ کے پاس داخل ہوتا ہے تو امہات المومنین بھی ہوتی ہیں تو اللہ کے پیغمبر کوئی پردے ہجاب کا ہونا چاہئے ہر قسم کا آدمی آتا ہے کوئی کسی ملک سے کوئی ابھی اسلام میں آتا ہے کوئی سمجھنے کے لیے آتا ہے کوئی نوجوان آتا ہے کوئی کسی قسم کا آتا ہے تو ابھی عمر نے بات کی ہے لگتا ہے جبریل پیچھے انتظار میں کھڑا ہے تو نبی علیہ السلام نے بات سنی ہے تو چہرہ مبارک نیچے ہوا پہ شانی مقدس میں پس ہی نہ آیا تو عمر ابن خطا پیچھے حق کے نبی علیہ السلام کی پیشانی کی طرف دیکھ رہے کہنے لگے اندر اندر لگتا اللہ کریم نے میں عمر کی دعا کو قبول کیا ہے انتظار میں بیٹھ کے کہ ابھی وہی اتر رہی ہے نبی علیہ السلام کے اوپر ابھی پتا چلے گا کنیہ حکم جو ہے اللہ کریم نے نازل کیا ہے جس وقت وہی مکمل ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے عمر کو فرمایا آ جلدی آ اللہ کریم نے تیری باتیں سنی ہے اللہ کریم نے حکم نازل کیا ہے میرا پیغمبر اپنے عورتوں کو کہہ دے یدنین علیہنہ من جلابی بہنہ کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے جب باہر نکلیں یا اندر بیٹھیں کسی مردوں کے سامنے نہیں آنا آپ نے کیا کرنا ہے لنگ بی چادرے اوڑ کے آنا ہے تو اگر کسی امہات المومنین سے کسی نے کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے وَإِذَا سَعَلْتُمُوْهُنَّ مَتَانَ فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْوَرَائِ حِجَابَ پردے کے پیچھے سے پوچھے سامنے آنے کی حجازت عمر بولتے جاتے ہیں عمر پوچھتے جاتے بولتے جاتے ہیں عمر بولتے جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن ناظر ہوتا ہے يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنَّ زادے کا ادنا ایو رفنا فلا یعزین کہ عورتے امہات المومنین اپنا چہرہ ظاہر کرنے کی اجازت پورے وجود کو ڈاپ کے اپنا چہرہ چھپا کے اگر کسی صحابی نے کسی امہ المومنین سے بسلا بھی پوچھنا ہے تو پردے کی حالت میں پوچھنا ہے ایسے سامنے آ سکتے ہیں یہ بھی اللہ کریم نے حکم جو ہے بڑے حکم عمر بولتا جاتا اللہ قرآن بنا کے یہ تو ستائیس آیتیں ہیں دو جمعوں پہ بھی پوری نہیں ہوں گی جو اصل چیز جو میں نے آپ کو چند پوائنٹ ابتدا میں بتائے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہاں کہاں اور کس کس مقام پہ آپ کو جنت کی بشارت دی بڑے مقام پہ دی دو تین مقام بس یہ سنیں پھر آگے چلتے ہیں مسجد قبا کے قریب سعاد ابن خیسمہ کا قوان ہے ابھی بھی اس قوان کا نشان موجود ہے اس قوان کی دائیں جانب ابو بکر صدیق اور مائی جانب عمر ابن خطاب ہیں وہاں پہ نبی علیہ السلام نے عمر ابن خطاب کو جنت کی بشارت دی ہے نے فرمایا عمر فی الجنہ ابو موسیٰ شریف باغ کے باہر کھڑے ہیں بس میں اختصار کر رہا ہوں پہرے کے اوپر حضرت ابو موسیٰ شریف فادلہ رجلہی ہے نبی علیہ السلام اپنی ٹانگ مبارک یوں کوئے میں لٹکا کے نبی علیہ السلام اندر ہیں ابو موسیٰ شریف دروازے کی اوپر کھڑے ہیں فدک کلباب دروازہ کھٹکتا ہے ابو موسیٰ شریف نے پوچھا کون فرمایا ابو بکر حضرت ابو موسیٰ شریف نبی علیہ السلام کے پاس آئے فرمایا اللہ کے پیغمبر فجا ابو بکر اللہ کے پیغمبر ابو بکر صدیق دروازے پہ کھڑے ہیں وہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ نے فرمایا فازن لہو ابشر ہو بالجنت سبہان اللہ فازن لہو ابشر ہو بالجنت صدیق نے اجازت مانگی ہے محمد نے جنت کی بھی اجازت دی ہے فرمایا جاؤ صدیق کو آنے دو اور میری طرف سے جنت کی بشارت دو فمکس قلیلا فجابو بکر فجلس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر داخلوں کے نبی علیہ السلام کی دائیں جانے پہ بیٹھ گئے کیسے بیٹھے صحابہ کا ایک اکفیل محمد کی سنت کے مطابق ہے صدیق کے دائیں جانے پہ بیٹھے کیسے اسی طرح بیٹھے جیسے محمد کریم بیٹھے فعد لارج لئیہ جیسے نبی علیہ السلام نے اپنی ٹانگیں مبارک کوئے کے اندر رکھی ہیں لٹکائی ہیں اسی طرح صدیق اکبر نے بھی اپنی ٹانگیں جو ہیں کوئے کے اندر لٹکائی ہیں تھوڑی دیر کے بعد عمر ابن خطاب آتے ہیں ابو موسیٰ شریع دروازے پہ پہنچے فرمایا عمر نبی علیہ السلام کے پاس گئے فرمایا اللہ کے پیغمبر فجا عمر ویستازنو من کائیں ادخل اللہ کے پیغمبر عمر اجازت طلب کرتے ہیں اندر آنے کی نبی علیہ السلام نے فرمایا فازن لہو و بشر ہو بالجنتی اوہ ابو موسیٰ شریع جاؤ اجازت بھی دو ساتھ جنت کی بشارت بھی دو سبحان اللہ سبحان اللہ اس مقام پہ بھی جنت کی بشارت بھی تیسرا مقام آتا ہے نبی علیہ السلام وفات سے ایک مہینہ پہلے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا آپ نے فرمایا ابو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ دس صحابہ جس وقت اشرا ambu بشرا جنت کی بشارت دی ہے ابو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ علی فیل جنہ طلحہ فیل جنہ سعد فیل جنہ سعید فیل جنہ ابو بیدہ فیل جنہ عبدالرحمان ابن او فیل جنہ یہ دس صحابہ کو جب بشارت دی ہے تو عمر ابن خطاب آپ کو بھی بشارت دی ہیں اور بھی بہت سے مقام ہیں جہاں پہ جنت کی بشارت عمر ابن خطاب کو ملتی جاتی ہیں اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ صفت اللہ کریم نے عمر میں ایسی رکھی ہیں جو کسی اور میں نہیں رکھی علم کا مرکز عمر دین کے اوپر سختی سے عمل کروانے والا عمر محمد کی بائیں آنکھ سے تشبیح دی گئی عمر کو محمد کا وزیر عمر محمد الرسول اللہ کا صحبت اور سنگت میں رہنے والا عمر محمد کی مراد عمر محمد کی دعا کا سمرہ عمر محمد کا عبقری عمر محمد کا فاروق عمر محمد الرسول اللہ کا بوحفظ عمر محمد الرسول اللہ کے نصب میں قریب رہنے والا عمر محمد کا غزوات میں ساتھی عمر محمد الرسول اللہ کی بائیں جانب پیچھے ہٹ کے چلنے والا عمر محمد الرسول اللہ کے خوابوں کی تعبیر عمر محمد الرسول اللہ کا سسر جو ہے وہ عمر محمد الرسول اللہ کا مشابر عمر حسن الاسلام عمر محل الائیمان عمر ومعاو الائتام عمر منطح الاحسان عمر لاکھ مربمین کا فاتح عمر وزکر اللہ علی طلال والبقاء پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ کے ذکر کو بلاند کرنے والا عمر مقام آمکن مقدسہ میں سب سے زیادہ اللہ کریم کا ذکر کرنے والا عمر راتوں کو بیواؤں غریبوں یتیموں مسکینوں کے حالات حالات طلب کرنے والا عمر امن خطاب تاریخ میں پہلا خلیفہ جتنے دس سال دور خلافت میں کرات بھی ایسی نہیں گزری جو عمر ابن خطاب نے مدینے کی گلیوں میں گشت نہیں کیا ہے یہ وہ عمر وہ عمر جس کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے وہ عمر جس کو دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ عمر جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لما الکششیطان منذ اسلام خراب وجہی اے عمر اللہ کی قسم ہے جس دن تم اسلام میں آئے ہو شیطان موں کے بل نیچے گرہے یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ نے کئی مقامات پہ جنت کی بشارت دی ہے جو لاکھوں مربع بیل کا فاتح عمر ابن خطاب ہے جس کے دور حکومت میں مسلمان بڑی راحت اور سکون سے زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں جس کے دور میں بڑی اللہ کریم نے ترقی عطا فرمائی ہے بڑا تطور عطا فرمایا ہے وہ عمر جس نے بیت المال الگ سے تعمیر کیا ہے وہ عمر جس نے صدقے کے اونٹوں کے لیے الگ آدمی رکھے ہیں چراغاہیں الگ بنائی ہیں وہ عمر جس نے مسافر خانے تعمیر کروائے ہیں وہ عمر جس نے ستائیس سے زیادہ نئے شہر آباد کیے ہیں وہ عمر جس نے لمبی لمبی مساجد تعمیر کی ہیں نئے نئے شہروں کے اندر وہ عمر جس نے پولیس اور فوج تیار کی ہے وہ عمر ابن خطاب ہے وہ عمر جس نے سنادی کلبرید تسلات کے محکمے اجاد کیے ہیں وہ عمر جس نے لوگوں کو ہر قسم کی سہودیات دی ہیں وہ عمر جس نے لمبے لمبے سواریوں کے لیے بھی راستے ہموار کرائے ہیں وہ عمر ابن خطاب ہے تو نبی علیہ صلات و السلام نے فرمایا یہ محمد کی خواب ہے یہ کسے ملا پیر کی خواب نہیں ہے پیغمبر کی خواب کیا ہوتی ہے وہی نبی علیہ السلام نے فرمایا شربت اللبن یعنی اللبن میں نے دودھ پیا ہے خواب کی حالت میں دودھ پی کے حتہ روئی تو بین زفری وفی روایت من ازفاری فرمایا اتنا میں نے دودھ پیا ہے کہ میں اپنے وجود میں حتی کے ناخنوں تک سہراب ہو گیا میں اپنے ناخنوں تک سہراب ہوا سمنا ولتو عمر پھر میں نے وہ دودھ والا پیالہ جو ہے اپنے ساتھی عمر ابن خطاب کو دیا ہے تو فشرب عمر نے پیا ہے دودھ محمد کا بچا ہوا دودھ محمد کا بچا ہوا دودھ وہ عمر ابن خطاب کو دیا گیا ہے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں فَمَا أَوَّلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عمر عمر نے پیا تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا قَالَ عَلْعِلْمَ عَلْمَ یَوْرَدُونَ عَلَيْا عَلْيَ عَلْنَاسِ کچھ لوگوں کی کمیس تو سینے پیٹھ تک آتی ہیں چھوٹی کمیسیں ہیں کچھ آدمیوں کو میں نے دیکھا ان کی کمیس ران تک جاتی ہیں وَمَرْ عَلَيْا عَمَر ابن الخطاب سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میں نے دیکھا کہ عمر ابن خطاب آئے ہیں وَعَلَيْهِ قَمیس نَيَ جُرُ حُو اللہ کہ عمر کے اوپر اتنی بڑی کمیس مبارک ہے سفید رنگ کی کمیس پہنی عمر نے اتنی لمبی کمیس پہنی ہے کہ وہ زمین کے ساتھ گسٹتی جا رہی ہے عمر بڑا سبیٹ میں کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کمیس عمر کی زمین پہ گسٹتی جا رہی ہے یہ جر حُو علیہ وہ اس کو گسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے نبی علیہ صلی اللہ وآلہ مبارک پہ بیٹھے صحابہ کہنے لگے فما اول تزال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کسی نے کوئی اپنے تخمین انداز نہیں لگائے سیدھا نبی علیہ صلی اللہ سے پوچھا ہے او اللہ کے پیغمبر خواب تو آپ نے بتائی عمر کے بارے میں اللہ کے پیغمبر تعبیر بھی آپ ہی بتاؤ ہمیں بتا کیوں محمد کے بارے میں وہ پیغمبر کی موجودگی میں کوئی بڑا عالم ہو سکتا فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے پیغمبر آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا نکالی ہے عمر بیدائی جانے پہ نبی علیہ سلام نے عمر کی طرف دیکھا صحابہ اکرام محمد کی طرف دیکھ رہے ہیں محمد عمر کی طرف دیکھ رہے ہیں تو صحابہ انتظار میں ہیں کہ کیسی تعبیر خواب کی نکلتی ہے کہ عمر ابن خطاب لمبی کمی پہن کے جا رہے ہیں نبی علیہ سلام نے فرمایا میں محمد تمہ تعبیر بتاؤں سب سے زیادہ دین پہ چلنے والا میرا عمر ہے اللہ کریم دین سب سے زیادہ عمر میں رکھیں گے اس لئے نبی علیہ سلام نے فرمایا جال الحق لا لسان عمر سبہ اللہ تیسرا لقب جو اب کری کا میں نے آپ کو بیان کیا ابتداء میں اب کری جو ہے کس کو کہا جاتا ہے اور کس مقام پہ نبی علیہ سلام نے فرمایا کہ یہ بڑا طاقتور میرا صحابی ہے نبی علیہ سلام نے فرمایا رائی تو فی المنام انی انزیو بدل ویل او میں کہ میں ککوے سے پانی نکال رہا ہوں میں نے کچھ پانی نکال آئے فجاء ابو بکر اتنی دیر میں صدیق اکبر آتے ہیں تو آتے ہی ابو بکر صدیق نے میں محمد سے وہ ڈول پکڑ کے پانی نکال نہ شروع کیا خواب میں بھی ابو بکر صدیق محمد کو بین صدیق اکبر آ کے انہوں نے دو ڈول نکالے ہیں دو ڈول برا زور لگا کے نکالے ہیں فجاء عمر تو عمر ابن خطاب آئے ہیں تو عمر ابن خطاب نے آ کے صدیق اکبر سے وہ کونے سے پانی نکالنے والا وہ رسی ڈول منڈیر جو ہے وہ پکڑ لی ہے پکڑ کہ عمر ابن خطاب جلدی سے پانی نکالنا شروع کر دیا ہے فست اسکا سب کو عمر جلدی سے پانی نکال کے پلا رہے تو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فست حالت غرب وہ ڈول جب میں نے نکالا وہ چھوٹا تھا جب صدیق نے نکالا وہ ڈول چھوٹا تھا فست حالت غرب وقت عمر نے پکڑا تو میں نے دیکھا وہ ڈول بڑا ہو جاتا ہے سب اللہ بڑا ہو جاتا ہے فست حالت غرب وہ ڈول بڑا ہوتا ہے تو عمر ابن خطاب نکالتا جاتا ہے کیوں وہ بڑا ڈول ہے اس کے لئے بڑی طاقت کی ضرورت ہے تو نبی علیہ سلام محمد نے عمر سے بڑھ کے کوئی ابکری دیکھا نہیں ہے ابکری کے دو معنی میں ذکر کر چکا ہوں سب سے زیادہ جتنے لوگوں سب سے زیادہ طاقتور آدمی جو ہے فرمایا دوسرے لوگوں کی نسبت میں ابو بکر عمر کے علاوہ فلم عرب قری من اناس او لوگ اللہ کی قسم عمر سے بڑھ کے میں نے کوئی اب کری بہادر طاقتور میں نے کوئی بندہ دیکھا نہیں ہے پھر کیا کیا ہے عمر نے پانی نکال کے سب لوگوں نے پیا ہے اور انہوں نے اپنے مال مویشی کو بھی پلایا ہے مال مویشی کو پلا کے مال مویشی کر کے ان کے باد خانوں میں بند کر دیا ہے نبی علیہ السلام نے اس مقام پہ ذکر کیا اب قری اب اس کی تعبیر کیا ذکر کی گئے کہ عمر کی رئیت میں ترقی آئی ہے عمر کی خلافت میں لوگ خوشحال ہوئے نبی علیہ السلام نے یہ عمر ابن خطاب کے لیے خلافت کی بشارت نے خطاب کے زمانے میں کسی جانور کے اوپر بھی ظلم زیادتی ہوا نبی علیہ السلام صحابہ کرام موجود ہیں بس ایک عدی خواب اور سنیں پھر انشاءاللہ پھر کسی موقع بھی بیان کریں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا رائیتونی فیل جنت قصر میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر ہوں میں جنت میں چل رہا ہوں فلقی تو بے رمی سا رمی سا جو طلحہ کے گھر والی ہے میں نے وہاں پہ اس کو دیکھا ہے پھر میں نے تھوڑا آگے حضرت بلال کو دیکھا ہے دو مختلف روایتیں ہیں تو میں تھوڑا آگے چلا آگے میں نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت محل قصر مبنا مکان بڑا عظیم شان جس کا حسن جمال دیکھتے دیکھتے میں محمد رسول اللہ دیکھتا ہی رہا کہ اتنا بڑا حسین جمیل یہ باہر سے نظر آتا ہے اس کے اندر کتنا حسن اور جمال ہوگا تو نبی علیہ سلام نے فرمایا فَعَرَتُوَن اَدْخُل میں نے ارادہ کیا کہ میں اندر داخل ہوں میں جس وقت دروازے پہ کھڑا ہوا اس عظیم الشان محل کے دروازے پہ فَتَوَزَّ اِمْرَاتً اندر ایک عورت وضو کر رہی ہے میں نے پوچھا سبحان اللہ او اللہ کے پیغمبر یہ محل عمر ابن خطاب کا ہے سبحان اللہ عمر رضی اللہ انہو بھی پاس بیٹھے نبی علیہ سلام بیان کر رہے ہیں آپ نے فرمایا فَعَرَتُوَن اَدْخُل وَانْظُرَ اِلَئِهِ میں نے ارادہ کیا کہ میں اندر جا کے ذرا عمر کے گھر کے کمرے تو دیکھوں ذرا میں اندر سے عمر کا محل تو دیکھوں قصر تو دیکھوں لیکن نبی علیہ سلام نے فرمایا تذکر تو غیرہ تک اوہ عمر اللہ کی قسم تیری غیرت نے میں محمد کے قدم روک دیئے عمر ابن خطاب اسی مقام دیکھ کے کہنے لگا حدیت نفسی بابی بامی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ کے پیغمبر میرا ماں باب قربان ہو کہ اللہ کے پیغمبر میں آپ سے غیرت کر سکتا ہوں ساری دنیا میں سب سے زیادہ غیرت مند شخص تو محمد الرسول اللہ ہے اللہ کے پیغمبر آپ اندر داخل کیونے ہوئے آپ سے کوئی آدمی غیرت کر سکتا ہے نبی علیہ سلام نے فرمایا عمر تیری غیرت مجھے یاد آئی جس وقت تو بولتا ہے اللہ قرآن بنا کے پردے کا حکم نازل کر دیتا ہے اس لیے میں نے سمجھا شاید کوئی عمر کی گھر والی اندر موجود نہ ہو میں تو اس وجہ سے آکے عمر اندر داخل ہوا عمر بھی زندہ نبی علیہ سلام سامنے بیٹھ کے نبی علیہ سلام عمر کو اپنے محل کی زیارت کروا رہے اس سے بڑھ کے کوئی شرف ہے کہ اللہ تعالی نے محل پہلے تیار کر دی سبحان اللہ تیئیس ہجری میں نبی علیہ سلام بہت سی احادیث ہیں آپ نے فرمایا لوگو فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي الْأُمَا مِمْحَدَّسُونَ فَإِيَّكُ فِي اُمَّتِ فَإِنْ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمر یہ بھی خاص لفظ ہے آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں لوگ ہوتے تھے جن کو الہام کیا جاتا تھا الہام میں محمد کی عمر میں محمد کی عمت میں اگر کوئی بندہ ہے جس کے دل میں الہام کیا جاتا ہے فَإِيَّكُ فِي اُمَّتِ آَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمر اگر میں محمد کی عمت میں کوئی بندہ ہے جس کو الہام کیا جاتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب سبحان اللہ سبحان اللہ اہد کے مقام پہ نبی علیہ سلام اہد پہاڑ کے اوپر سوار ہیں تو اہد میں حرکت آئی ہے جنب شائی ہے اہد پھٹ گیا نبی علیہ سلام اہد کے اوپر ہیں آپ نے فرمایا اُس بُتا اہد علی کا نبی وصدیق وشہیدان اہد رک جا تیرے اوپر ایک نبی سوار ہے ایک صدیق اور دو شہید ہیں تو ان میں سے پہلا شہید عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی بہت سے مقامات پہ نبی علیہ سلام نے شہادت کی اور جنت کی بشار پہ نہیں ہے سید ابن مسیب فرماتے یہ تیئیس حجری میں عمر نے مینہ سے نکل کے مینہ سے نکل کے فعنا خبل ابتا ابتا کے مقام پہ عمر پہنچے پہنچ کے فکو وم خومتا کچھ پہاڑوں کو گول گول پتھر جو ہیں ان کو جمع کر کے اپنے سر کی جگہ بنائی ہے لیٹنے کے لیے پتھروں کو جمع کر کے مخدہ سرحانہ بنا کے عمر ابن خطاب فستلقا احرام کے آمین جس وقت سے واپس آ رہے ہیں شیطان کی رمی کر کے فستلقا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پتھروں کے اوپر سر رکھ کے زرٹیک بنا کے جیسے آدمی لیٹنے کے قریب ہوتا ہے حضرت اپنے ہاتھ اٹھا کہ اللہ کریم کے سامنے دعا کرنے شروع کر دی تو مانگتے کیا ہیں کہنے لگے اللہ مقبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فقبذنی غیر مضیع ولا مفرط اللہ ارزق نی شہادت فی سبیلک وموت فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایت اللہ ارزق نی قتلا فی سبیلک وموت فی بلد نبی یہ دعا کرنے ہیں سید ابن مسیب سن رہے ہیں تو کہتے اللہ تمہ معلوم اللہ مقبر تسنی اللہ میری ابی عمر زیادہ ہو گئی میری عمر ابھی زیادہ ہوئی ہے ودعفت قوتی میری قوت کمزور ہوئی ہے وانتشرت رائیتی لاکھوں مربامین پہ میری رائیت پھیل چکی ہے اے اللہ عمر میری زیادہ ہو چکی ہے قوت میری کمزور ہو چکی ہے رائیت میری زیادہ ہو چکی ہے پھیل چکی اللہ خم رب مین پہ فاقب ادنی غیر مضیع ولا مفرط اے اللہ میں عمر ابن خطاب کو بھی شہادت کی موت تطا فرما تانک جاتے جاتے میں عمر سے مسلمانوں کے حق میں کوئی کمی کو تاہی نہ ہو کوئی کمی زیادت نہ ہو اے اللہ کیوں میری عمر زیادہ ہو چکی ہے قوت میری کمزور ہو چکی ہے رائیت میری لاکھوں مربع میں علیہ پہ پھیل چکی ہے ابھی مجھے اٹھا لے اپنی طرف سے تاکہ مجھے کوئی خطہ کمی کوتا ہی مسلمانوں کے حق